نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ پریدی اور آپ دیکھ رہے پردیش بولیٹین جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے پردیش کی تمام بڑی خبریں تو چلیے روپ کرتے آج کی خبروں کی اور مدی پردیش میں چناؤں کے بعد مکہ مدری ڈاکٹر موہن یادف نے شپت لے لی ہے جس کے بعد سے ذمہ دار نہیں تھا اور پرشاشن الارٹ ووٹ میں نظر آ رہے ہیں جہاں اب سب ہی سترکتہ سے یہ اوچک نریکشن کرنے میں لگ گئے ہیں اسی گاڑی میں بھپال مہاپور مالتی رائے نے نریکشن کے بعد کچھ بدلاف کیے اور پراباد چو رہاستیت سو لبشو چالے کا مہاپور نے اوچک نریکشن کیا وہیں گندگی دیکھ کر کہ اٹیکر کو فٹکار بھی لگئے گوالیر حجیرہ تھانے سے سسپینڈ ہوئے تھانا پرابھاری تیمیش اچھاری کو جلانے آلے کے بعد ہائی کوٹ نے بھی رہا دین سے انکار کر دیا ہے ٹی آئی چھاری کے خلاف قریب دیڑ مہینے پہلے ایک یوپتی نے دوشکرم کا معاملہ درس کروایا تھا جبکہ ٹی آئی نے پڑاو تھانے میں یوپتی کے خلاف آنی ٹریپ میں فضا کر بلیک مل کرنے کا آروپ لگایا تھا اور اس پر مقدمہ بھی درس کروایا تھا درازل حجیرہ تھانے کے ٹی آئی رہے تیمیش اچھاری پڑاو تھانہ پریسر میں رہتے تھے ان کے سوشل میڈیا کے ذریعے کی یوپتی سے دوسری ہوئی تھی یوپتی کا کہنا ہے کہ دو نومبر کو پولیس انسپیکٹر چھاری نے اس کے ساتھ اپنے سرکاری کوارٹر میں دوشکرم کیا جبکہ پولیس ادھیکاری کے وکیل نے سفائیدی کی مہیلہ آدھتن اپرادی ہے اس نے اپنے پتی کے خلاف بھی دوشکرم اور دہش پرطارنہ کا مقدمہ درس کروایا ہے یہ تھانہ حجیرہ کے نیلمبت تھانہ پراباری تیمیش شاری کے برود دوسکرم کا اپراد تھانہ پڑاو میں پنجیود ہے ان کے اور سے ایک جوانہ تابیدن ماننی اچھنی آلے کھنٹی بیٹ گولر کے سمک پرستط کیا گیا ہے جس میں کیا سنوائی کے دوران انہوں نے بتایا کہ ان کے آبیدک نے بتایا نیالے کو کہ ہمارے اوپر بے بنیاد عارب لگائے گئے ہیں اور لڑکی آتن شکایت کرتا ہے لیکن آبیجن کی اور سے ترک بستط کیا گیا ہے کہ آروپی کیونکہ فرار ہے جس کی وجہ سے اس کے ڈی اے نی سیمپل نہیں لیے جا پا رہے ہیں اور نائی ہے فیصل لیپورٹ ابھی تک پرکرم پر بستط کی گئی ہے اس لیے ایسی دسام میں ان کو جماعت نیرست کی جانے کا نیبند کیا گیا تھا مہانے نیالے نے آبیدک تھانہ پراباری کے دوارہ پرستط اگرم جماعت آبیجن کو نیرست کر دیا گوالیر شہر کے بہوڑا پر تھانہ شتر کے آنند نگر میں رہنے والا ایک کشور گھر سے قیمتی سمان لے کر گائپ ہو گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس کشور نے اپنی پہچان چھپانے کے لیے ماں کی ساڑی کا سہارا لیا اور اسے پہان کر مہلا کے بیش میں اپنے گھر سے نکلا اور گائپ ہو گیا اس بات کا کھلاسہ اسپاس لگے سیسے ٹی وی کیمرے کے فٹیج جسی ہوا ہے پتا چلا ہے کہ چودہ سال کا ایک کشور ماتھورا برندہون پہنچا ہے گھٹنا تین دن پہرے کی بتائی جا رہی ہے بھوڑا بھول پول ستھانے میں ایک پریجن دوارا ریپورٹ دیکھ کرائی گئی ان کا ناوالک لڑکا گھر سے بنا پتا ایٹیوشن کا بھول کے گیا تھا اور وہ لوڈ کے نہیں آیا تو اس پر سے اپراد بنجیبت کا بیویج نام لیا گیا بیویج نام ہے جتاک سامنے آئے کہ ان کی پریجن انہیں اور سبھی نیو انویسٹیگیشن پہ بھی چکریہ دیکھا رہے کہ وہ ساڑھی پہن کر گھر کا سامان لے کر جاتا ہوا دکھا ہے اور اپنی دھر کے موائلوں میں بھی اس نے بھرندہون کے ہوتل بغیرہ سرچ کریں تو اسی سمبھاونا گھر والوں دوارہ بیٹھ کی گئی کہ ماتھرہ بھرندہون میں کھرسنی جی کی ایک گورتی بھی لے کے گیا تو ماتھرہ بھرندہون کا بولتا بھی رہتا تھا تو وہ سمبھا بھرندہون گیا ہے کھرگون کے چلوانیا رو رست سوت مل کمپنی پچھلے پندرہ دن سے بند ہے اسی بیچ مزدور کافی پریشان ہے ایسے میں مزدوروں نے موٹا کھولا اور دھنا پردرشن کیا ہے پتایا جا رہا ہے کہ پورو میں مزدوروں کو بھی نہ سوچنا دیئے مل کو بند کر دیا گیا اور اس بار پھر مل پرابندن نے بینانوٹس کمپنی کو بند کر دیا اس دشاہ میں مزدوروں نے ویروت پردرشن کر کے آندولن کی جتاب نے دی حضوران گروار کو ڈپٹی کمیشنر شمکو کے بیچ پہنچے اور رجیتکار واہی کر کے مزدوروں سے آپسی سامنجس سے رکھر دھیری برتنی کی بات کہی اس کی جانچ ہونا چاہیے کیونکہ ابھی تک کیا ہے انہوں نے کتے گھوٹا لے کرے ہیں کیا کرے ہیں آج تک ہمارے لیبر کو مطلب کسی بھی پرکار سے سویڈا ملنا چاہیے آج تک کچھ نہیں ملا ہے اور ایک بات یہ بتو مین کی اس میں اس کمپنی میں ہم پہتی میں پہتیس سال سے کار رہا تھوں اور ابھی تک کبھی وہ گھاٹے میں نہیں گئی اور آج تک ہم کو کبھی منافع کا کچھ بھی حصہ آج سک بھی نہیں دیا ہے دیکھئے ان کا جو مینجمنٹ ہے مینجنگ ڈیریکٹر ہے ان کو میں نے وہ سگر مل میں ہے تکال بولایا ہے چار پانچ بجے میرے آفیس میں آئیں گے تو کیا کیا ٹیکنیکل رہت مل سکتی اس پر ہم لوگ بات کرنے کے بعد کل ان لوگ کے ساتھ بارہ وجے پھر بات کریں گے ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے میں اوکاس پر تھا مگر ٹیلی فون میک کوارڈینیشن کرنے کے بعد ان کے نومبر کا ویتن جو راسی کری پہتیس لاک روپے ہے وہ چار سلوں کا ہے وہ ہمارے سنگیاں سے ڈالا گیا ہے تو چونکہ جب یہ سکاراتمک پریچہ یہ مینجمنٹ دے رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ میں جو آج پانچ بجین کے بڑے افسروں سے بات کروں گا تو کچھ نہ کچھ حل نینکہ نکلے گا مکمانگ کیا ہے اچانک ان کو کام سے الگ کر دیا گیا ہے چالو کرنے کے پریس کرا جا رہے ہیں اور ابھی ہم لوگوں نے جو بات کی ہے کہ ایک ساتھ اتنے لوگوں کو نہ بلا کے ایک کسی بیچ کی پرکریہ میں کہ ایک ایک دپارٹمنٹ چالو ہوا تو پچیس پچاس ساٹھ ستر اس طرح لوگوں کو کام پر واپس لیا جائے گا یہ سب ایک سمبھاونا ہے برفیلی ہوا نے تھنڈک بڑھانی شروع کرتی ایک دن بعد رات کو پارہ پھر سے دس سے گیارہ ڈگری پر آکھیا ہے ایسے میں کولڈے کی سمبھاونا بن رہی ہے آنے والے دنوں میں تھنڈ اور پر سکتی ہے اوجین میں منگلوار کو چھے سے آٹھ کلومیٹر کی پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلی جس نے دن کا پارہ تیویس ڈگری پر آکیا ہے اوجین میں سبھی ادھیکاری کرمچاریوں کو نردیشت کیا گیا ہے کہ شہر میں جگہ چگہ لاؤ اور رین بسیروں کی ویوستہ چاک چوبن کی جائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوٹی ملن سے کافی تھنگی سٹیتی ہو رہی ہے جو ہمارا نیومتن تاکپان ہے وہ کم ہو کے 10 ڈگری تک ہو گیا ہے 1011 کے بیچ تاکپان پرورٹیت ہو رہا ہے کل 10 ہو گیا تھا کارن این ہے کہ اتر بھارت میں جو بردباری ہو رہی ہے اس سے تھنڈی ہوایں آ رہی ہیں جس کارن ہمارا تاکپان کم ہو رہا ہے آج کچھ بادل ہیں اس کارن تھوڑا ساتھ تاکپان بڑھ گیا ہے 23 اور 24 کو ایک بڑا پچھنی بچھوگ آ رہا ہے جس کے کارن اتر بھارت میں پھر بردباری ہو گی اور اس کے بعد جو تھنڈی ہوایں چلیں گی تو تاکپان اور کم ہونے کی بھائی سوانی رہتی اس طرح سے کی گئی ہے کیا ریاض لوگ پھر اپنا چھی کیونکہ تھنڈ کا موسم ہے تو نشجت ہے کہ ہم کو بہت ساوڈھان رہنے کی ضرورت ہوتی ہے ویسیس کا جو ہمارے بجوگی بیٹھتی ہیں ہم کو ویسیس ساوڈھانی کی ضرورت ہے کہ صبح کے سامنے وہ نہیں نکلیں اور اپنا تھنڈ سے پورے بچاؤ کا انتجام کریں باقی جو عام لوگ ہیں وہ پورے فرچے سادھان سے ہی نکلیں وہ جاتا اوچیت ہوگا اس سامنے تھنڈ جو ہے بڑھ گئی ہے اور رات کو بھی تیش ہماروں کے ساتھ تیمپریچر کافی ڈاؤن ڈائر ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے نگرنیم کی بیوستہیں سارے درست کر لی گئی ہیں شہر میں چھے جو رہن بسیرے ہمارے سنچالیت ہو رہے ہیں سبھی میں بیوستہیں چاکچوبند کر دی گئی ہیں جو بھی وہاں پر ٹھہرنے والے لوگ ہیں ان کو اچھا محول ملے وہاں پر علاو سے آگ سگینے کی بستہ کر دی گئی ہیں اور ساپ سفائی کے بھی سمجھت جو بستہیں ہوتی ہیں ان کا بھی ویسے سندھیان رکھا جا رہے ہیں اور ایکسٹرا بیڈز اور کمبل بھی رکھے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی وہاں پر سنکیا بڑھتی ہے تو بھی ان کو اچھے سامنے والے والے کے ساتھ پولیس اور بھاری سنکھیا میں ایفورس بھی ہے ٹیم جیسے ہی بازار میں دھاوا بولا تو موچود لوگ کارواہی کا ویرود کرنے لگے ٹیم کے ساتھ استانی لوگوں کی بحث بھی ہوئی علاقے میں لوگوں کی بھاری بھیڑ بھی زوران دیکھنے کو ملی اندور کے نزدیک رامن انچل کے کھڑل تھانا شیطر میں سرد پتا اور بھائی کے پیٹائی کے بعد علاج کے دوران یوک کی موت ہو گئی ہے پوری ماملے میں پولیس نے شورٹ پی ایم ریبورٹ کے ادھار پر حتیہ سہیت ویبن ادھاراؤں میں ردک کے بھائی اور پتا کی خلاف وہ پرکرن درس کر لیا ہے تو وہی آروپی کی تلاش بھی کے جا رہی ہے فلال پولیس پورا ماملے میں آروپی پتا اور بھائی کی تلاش میں جوٹی ہے ان کے مندے کے بعد ہی حتیہ سے جڑے آنے تتھیوں کا بھی خلاصہ کیا جا سکے گا یہ سولہ اور سترہ اکٹوبر کے بیچ کی بات ہے کہ ایک سنابتیا گرام میں ایک پریوار ہے جس میں ایک پیٹی ہے چمن جاتا اور وہ ان کے پیتا اور پتنی پریوار جن وہاں چوکی میں شکایت کرنے آئے کہ یہ گھر میں مارکوٹ کرتا توڑکوٹ کرتا پتنی بچوں کو مارکوٹ کرتا اس پر سے انسی آر وہاں قائم کر کے اور اگلے ہی دن یہ لوگ ڈائریکٹلی اس کو نارانی ہسپٹل ہے جو تلکنگر تھانا چیتر میں وہاں پر انہوں نے ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایسا بولکہ ان کو ایڈمیٹ کر آیا اس بیختی کو اور وہاں پر علاج کے دوران اس کی دو گھنٹے بعد ہی مرتی ہو گئی جس پر سے تلکنگر تھانا نے مرک قائم کر کے اس کی بیویچنا کی وہاں پر اور ڈائری جب ہمارے یہاں تھانے پر بھیجی اور اس کا جو پوست مارٹم رپورٹ ہے وہ 18 دسمبر کو ابھی پرابت ہوئی جس میں 22 چھوٹیں اس کے سریر پہ ہونا پائے گیا اور ساتھ میں ہرٹیا سے سمبندے ساری رپورٹ اس میں پرابت ہوئی ہے اور اسی ادھار پہ دھانا پڑیل میں 302, 201 اور 34 کا اپرات قائم کیا گیا ہے جس میں مرتک کے پیتا رمیس جاتو اور بھائی بینے جاتو کو اس میں پرستیتی جنرل ساکشوں کے ادھار پہ روپی بنائے گیا ہے اور آگے اس میں بیویچنا کی جائے گی اور آج کے لئے اتنا ہی ایسے تمام خبروں کو جاننے کے لئے آپ دیکھتے رہیں تد بھاشیو پردیش